ہیلو فرنس تو آج ہم بات کرنے والے ہیں تیک شیلٹر مووی کے بارے لے مووی کی شروعات میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ کرٹیز بڑا ہی پرشان ہو کر گرستے بادلوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارے شروع ہو جاتی ہے لیکن دیان دینے والی بات ہی ہوتی ہے کہ پانے کے بجائے کچھ عجیب سا موٹر آئل جیسا بڑا اثرہ ہوتا ہے اب ایک دم سے یہ دکھائے جاتا ہے کہ کرٹیز تیار ہو کر اپنی فیملی کو گڑبائے کر کر کام پر نکل جاتا ہے اور جیسی وہ گرستے باہر نکلتا ہے تو وہ ایک سنی دے ہوتا ہے تو آخر وہ گرستے بادل گئے کہاں یہ چیز مووی میں آگے ایکسپلین کری جائے گی تو مووی کی شروعات میں ہی آڈینس یہ سمجھ جاتی ہے کہ کرٹیز ایک میڈل کلاس بندہ ہے اور اس کی پتنی کا نام سمنتہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہینا ہے جو کہ درباگیا پوروک سن نہیں پاتی اور کرٹیز ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا ہے اور باقی گھر کا خرچہ سنبالنے کے لیے سمنتہ بھی چھوٹا موٹس لائے کا کام کرتی ہے اب ہینا گارڈن میں کھیل رہی ہوتی ہے اور کھیلتے کھیلتے اس کے ہاتھ میں لکری کا ٹکڑا لگ جاتا ہے اور ایم موقع پر سمنتہ وہاں پوچتی ہے اور اس سے وہ ٹکڑا لے کر بگر میں فیک دیتی ہے جو کہ کرٹیز نے کافی لمبے سمجھ سے سنبال کے رکھے تھے اس امید میں کہ وہ ان ٹکڑوں سے سیف آؤس تیار کرے گا لیکن پیسوں کی کمی کی کارن وہ اب تک اسے نہیں بنا پایا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیف آؤس بنانے کے کارن کیا ہے دراصل امریکہ میں کئی جگہوں پر تفان آتے رہتے ہیں اس لیے سیفٹی کے لیے لوگ انڈرگراؤنڈ بنکرز بناتے ہیں اب اس سے پہلے کہ کسی کو اس ملوے سے نقصان پہنچے کرٹیز اس ملوے کو تکانے لگانے لگتا ہے لیکن اسی ٹائم ایک دم سے گرستے بادلوں کے ساتھ بہت جور سے بارش شروع ہو جاتی ہے اور پھر سے وہی اویلی بارش ہونے لگتی ہے سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس تفان میں اس کے ڈوگ کو کچھ ہو جاتا ہے وہ پاگل سا ہو جاتا ہے جور جور سے بھوکنے لگتا ہے اور رسی ٹوٹتے ہی سیدھا کرٹیز پر جان لے وہ حملہ کرتا ہے اب ایک دم سے کرٹیز نیند سے اٹھتا ہے یعنی کہ یہ ایک سپنا تھا لیکن عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پر کچھ نشان نہیں ہوتے لیکن اسے پھر بھی وہاں پر ڈر دھوڑی ہوتی ہے وہیں اس کا ڈوگ تو ایک دم شانت ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایسا بار بار ہونے کی وجہ سے وہ بھی ایڈیٹیٹ رہنے لگتا ہے لیکن کرٹیز کے ساتھ صحیح میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے اب کام کرتے بھی اس کو لاکھوں بڑھ آسمان میں مندراتی ہوئے نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والے سٹوٹ کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا اب جب وہ ہینا کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کر کر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے تب پھر سے وہ موشتہ دار باری شروع ہو جاتی ہے اور اس بار بھی پانی کے بجائے کچھ آئل سا برستا ہے اس آئلی پارش کے قارن کچھ بھی دیکھنا ناممکن سا ہو جاتا ہے اب ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کرٹیز نے کسی پر گاڑی چلا دی ہو اور گاڑی کہیں جا کر ٹھک جاتی ہے پر قسمت سے انہیں چوٹ نہیں آتی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ گاڑی پر اٹیک کرتے ہیں اور ہینا کو اگوا کر لیتے ہیں اور ایک بار پھر سے کرٹیز ایران ہو کر اور بڑی درد میں نین سے اٹھتا ہے اب ایک طرف جہاں سمنتہ اپنے ہینڈ کراف آئٹم سے کچھ پیسے کمار رہی ہوتی ہے وہیں کرٹیز کے نظرے اس ملبے پڑ پڑتی ہے وہ اپنے شیف آس کو جلد سے جلد درست کرنے کے خوابوں میں کھو جاتا ہے کیونکہ اسے درد ہوتا ہے کہ وہ ٹفان کا سپنا کہیں سچ نہ ہو جائے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹفان میں کس تو ایسا ہے جس سے لوگ پاگل ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک سپنے میں اس کے ڈوگ نے اس پر جان لیوہ حملہ کر دیا تھا اور اس لیے ہی ٹفان سے بچنے کے لیے انہیں سیف ہاؤس کی جلد پڑے گی لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ سیف ہاؤس کو اچھے سے بنا سکے تاکہ آپ دا کے دوران اس میں کچھ دن گجار سکے اب اس کی بیٹی کھرکی کی طرف گھوڑتے میں نظر آتی ہے جب کرٹس وہاں جا کر چیک کرتا ہے تو کوئی انجان دیکھتی اسے گھوڑ رہا ہوتا ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر شیک کرنے لگتا ہے گھر کا سارا فرنیچر ہوا میں تہنے لگتا ہے کرٹس کو بھی بہت زیادہ درد ہونے لگتی ہے پھر ابھی وہ ایک دم سے نینڈ سے اٹھتا ہے اور وہ اس سپنے سے اتنا درد جاتا ہے کہ وہ بیٹ بھی بیٹ کر دیتا ہے پر وہ سمنتہ کو کچھ بتا کر ٹینشن نہیں دینا چاہتا اس لئے وہ اسے نہ بتانے کا ہی فیصلہ کرتا ہے اب اگلے دن میں سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور انہیں اپنی سچویشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے اسے ہیلوسینیشن اور ڈیلیوزن آر رہے ہیں ڈاکٹر کو یہ مانسک بیماری لگتی ہے اس لئے وہ اسے کچھ دوائیاں پریسکرائب کر دیتے ہیں اور ایک سائکیٹریسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی ایک اچھے سائکیٹریسٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے وہ اس ٹیم ڈاکٹر کے دوارہ پریسکرائب کی گئی دوائیاں کو ہی لینے کا فیصلہ کرتا ہے وہیں اس کی فیملی کے لئے خوش خبری آتی ہے کہ انشورنس کمپنی نے ہینہ کا کولر ایمپلانٹ ٹریٹمنٹ اپروف کر دیا ہے وہ بھی فری آف کوش اور یہ سب کرٹیس کے ایمپلائی بینیفٹ انشورنس کے قارن ممکن ہو پاتا ہے اس دوران ہمیں ان کے ڈریم ویکیشن کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جس کے لئے وہ دونوں کافی لمبے سمیں سے پیسے جمع کر رہے ہیں اس سے رات کرٹیس پریسکرائب میں دیئی گئی دوائیاں نہیں لینا بولتا اور فائنلی کئی دنوں کے بعد اسے اچھی نیند آتی ہے اور اگلے دن وہ ایک دم فریش محسوس کرتا ہے پر ان ویزن سے پیچھا چھوڑانا اتنا بھی احسان نہیں ہے کیونکہ اس دن کام کرتے ہوئے اسے ایک دم جور سے بزلی کی گرگرات سنائی دیتی ہے جو اس کے ساتھی کو بالکل بھی سنائی نہیں دیتی اس کے بعد اس کی حالات اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اسے ساس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ ایک دم پیرانوئیڈ ہونے لگتا ہے جیسے تیسے تو تھوڑا نورمل ہو کر وہ ایک دم سے اپنی ممی کے پاس ملنے جاتا ہے اور ان سے پوستا ہے کیا انہیں بھی ایسا کچھ ہوتا تھا وہ ان سے اس لیے پوستا ہے کیونکہ انہیں شیجوفرینیا کی بیماری ہے اور تیس سال کی عمر سے انہیں پینک اٹیک آنے لگے کہ کوئی انہیں گھوڑ رہا ہے اس لیے وہ تب سے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور آج میں انہیں کچھ زیادہ خاص یاد نہیں رہتا اس لیے ان کو کرٹیس کو پیچاننے میں بھی کافی دکت آتی اب کرٹیس کو بہت چنتا ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کو اپنا علاج نہیں مل رہا ہوگا وہیں اس کے پیسے بھی خرچ ہوتے جا رہے ہیں اس لیے وہ اپنے ڈاکٹر سے کوئی اور سستے سائیکیٹریس کا سجیشن پوستا ہے لیکن وہ صرف ایک کاؤنسلر نکلتی ہے وہ اس کی بیماری تو سمجھ سکتی ہے لیکن اس کو پہ دوائی نہیں دے سکتی پھر بھی کرٹیس اسے اپنی پوری سیچویشن کے بارے میں بتاتا ہے کی کیسے اسے ہیلوشنیشن اور دیلیوزن ہو رہے ہیں لیکنی کاؤنسلر کے ایکورڈنگ اسے شیجو فرینیا کی بیماری نہیں ہے اب کرٹیس کو رات دن اپنے پریوار کے لیے ٹینشن ہونے لگتی ہے اس کو ڈر لگنے لگتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو یہ وشواس ہے کہ اس کو جو یہ وزن آ رہے ہیں وہ ایک دن سچ ہونے والے ہیں اس لئے وہ حساب لگانے لگتا ہے کہ آخر کتنے روپے لگے گئے ٹورنیڈو شیلٹر بنانے کے لئے پر وہ رقم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کرٹیس اسے افورڈ نہیں کر سکتا اس لئے اگلی صبح کرٹیس بینہ سمنتہ سے جکر کرتے ہوئے گھر کو گروہی رکھ کر ایک اور لون لے لیتا ہے اسی دن پھر سے فیملی کے ساتھ کہیں سے لوٹتے ہوئے کرٹیس کو ایک بار پھر جوڑ سے بزلی کرکتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن سپرائزنگلی اس کی فیملی کے لوگ یا اس کے پاس جتنے بھی بندے ہوتے ہیں ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا مانو یہ صرف کرٹیس کے لئے کوئی سندیش ہو اب کرٹیس اور نہیں رکھ سکتا اس لئے جب سمنتہ کچھ اور پیسے کمانے میں بزی ہوتی ہے اسی ٹائم کرٹیس کچھ کنسٹرکشن کی مشین بوڑو کر کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے جس میں اس کا جگری دوست نا چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد کرتا ہے پر تب تک سمنتہ لوٹ آتی ہے اور یہ ایکسپینسیف کنسٹرکشن ورک دیکھ کر اسے گصہ آ جاتا ہے اس کی حالات اور وزن سے انجان سمنتہ کیونکہ کرٹیس نے اس کو نہیں بتایا اس پر گصہ کرنے لگتی ہے اور اس کے حساب سے وہ ایک ایک کر کے پیسے اکھٹا کر رہی ہے اور وہ فالتو کاموں میں پیسوں کو رائے جا رہا ہے کرٹیس ابھی بھی اس کو کچھ نہیں بتاتا پر اسی رات اس کو پھر سے ایک خطرناک وزن آتا ہے اور سمنتہ پہلی بار اس کو اتنی سیریس کندیشن میں دیکھتی ہے کرٹیس کے موں سے خون اگنرا ہوتا ہے سمنتہ اسی تائم ایمبولینز کو کول کرتی ہے لیکن کرٹیس طرح ہی کینسل کر دیتا ہے کیونکہ جاہیر طور پر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایک ہسپیٹل کو افورڈ کر سکے تھوڑا سا ریکوور کرنے کے بعد اب فائنلی کرٹیس سمنتہ کو اپنی سیچریسن کے بارے میں بتا دیتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کے ویجن میں پہلے باریش ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کے آس پاس جو بھی بندے ہوتے ہیں وہ اس پر عملہ کرتے ہیں وہ اسے بولتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈریم نہیں ہے بلکہ سچائی ہے کیونکہ اس کو سپنے سے اٹھنے کے بعد بھی درد محسوس ہوتا ہے اب سمنتہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اگلے دن اپنی جان کے درد سے سٹوارٹ کو دوسری تیم میں شفٹ کرنے کے لئے کہتا ہے جو اس کا بوس بینہ کچھ سوال کے ایک سپٹ کر لیتا ہے کام ختم ہونے کے بعد کرٹیس پھر سے اپنے شیلٹر ہوم میں لگ جاتا ہے اس کے بھائی کو بھی اس کی کنڈیشن کی خبر مل جاتی ہے اس لئے وہ اسے منارنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نئی مانتا ہے اور پورے دن اسی میں لگے رہتا ہے اسی دن جب کرٹیس بیٹی کو تیار کر کے کچن کی طرف بڑھتا ہے تو اسے سمنتا بارش مبھیگی ہوئی کچھ سیل اور کنفیوز چاکو کی طرف گھورتے ہوئے نظر آتی ہے کرٹیس اشارہ کرتا ہے نا کرنے کا اور پھر جھتکے سے اس کی نیند بریک فاسٹ ٹیبل پر اٹھتی ہے اور اب کرٹیس کی اصلی پریشانی شروع ہوتی ہے دراصل اس کے بوس کو اس کی مشین یوز کرنے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ اسے نوکری سے نکال دیتا ہے اب بینہ جوک کی کیسا گجارہ ہوگا پہلے سے اتنے لون سر پر اوپر سے اس کی بیٹی کا بھی لاج نہیں ہو بائے گا ایکچلی وہ انشورنس اس کی کمپنی کی طرف سے تھا جب سمنتا کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اور بھی جاتا توٹ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا ان کا اس لئے گصے میں وہ اس کو تھپڑ مار کر چلی جاتی ہے اس کے کاؤنسنر کا بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور وہ نئے سریعے سے شروعات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اب جیسے اس نے جینے کی اچھا ہی چھوڑ دی ہوتی ہے اس لئے اپنی فیملی کو سیف رکھنے کے پیچھے وہ ابھی ٹرانیٹو شیلفر کو بنانے میں لگ جاتا ہے اب سمنتا بھی اس کی دماغی کنڈیشن کو سمجھنے لگتی ہے اور ایک اچھی پتنی ہونے کے ناتے وہ اسے اس سیریس سیچویشن میں نہیں چھوڑتی اب جیسے اس کی فیملی کی کنڈیشن تھوڑی ٹھیک ہونے لگتی ہے اسی ٹائم بھار کے لوگوں میں بھی کرٹیس کی دماغی حالت کی بات پھیل جاتی ہے اور لوگ اسے پاگل سمجھنے لگتے ہیں اتنا ہی نہیں اس کی اس کے جگری دوستیں بھی لرائی ہو جاتی ہیں اور کرٹیس اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور گصے میں سب پر چلا دیتا ہے کہ آج وہ سب اس پر ہس رہے ہیں لیکن جلدی طوفان آنے والا ہے اور وہ طوفان لوگوں کو پاگل کر دے گا سب ہی ایک دوسرے کو مارنے لگیں گے پر کوئی بھی اس کے لئے تیار نہیں ہے اس رییکشن سے اس کی فیملی بھی گھبرا جاتی ہے اور یہ دیکھ کر کرٹیس بھی رونے لگ جاتا ہے پر سمنتہ اپنے پتی کی منٹل کرنیشن کو سمجھتے ہوئے اس سمیں بھی اپنے پتی کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتی اب اسی دن جب کرٹیس اپنے ٹرک پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کا وہی بیانک سپنا سچ میں بدلتا ہوا نظر آنے لگتا ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں برٹس اوپر آسمان میں مندراتے ہوئے نظر آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان پر حملہ کرنے لگتی ہے کچھ سیکنڈ بعد مرے ہوئے برٹس کی بارش ہونے لگتی ہے ابھی پورے شہر میں ٹرنیڈو کے الارٹ کا سائرن بجائے جانے لگتا ہے اور کرٹیس ہینا کو بچاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف باگتا ہے اسی ٹائم سین کٹ ہو کر سمنتہ کی طرف مر جاتا ہے جو ٹرنٹ کرٹیس کو سائرن کی عواج میں جگاتی ہے اور اب باہر مستدار بارش اور بزلی کڑکتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کرٹیس کا ویزن صحیح ثابت ہو رہا ہو اس لئے تینوں فٹا فٹ کرٹیس کے بنائے ہوئے ٹرنیڈو سینٹر میں چلے جاتے ہیں اور خود کو وہی لوگ کر لے دینا اب دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن بیٹ جاتے ہیں ایسے میں سمنتہ کو لگتا ہے کہ اب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوگا کیونکہ وہاں پر ہوا بھی دشیت نہیں ہوتی اس لئے کرٹیس کو اس کا ماسک نکالنے کے لئے کہتی ہے بہت اٹینس کے بعد کرٹیس ماسک نکالنے میں سفل ہوتا ہے پر وہ ابھی بھی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ اسے ڈر رہتا ہے کہ باہر اگر ابھی بھی پانی بڑا ہوگا تو دروازہ کھولتے ہی پانی بنکر میں بڑھ جائے گا کافی سمجھ کے بعد وہ سمنتہ کو چابی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی مرجی سے دروازہ کھول دو لیکن سمنتہ چاہتی ہے کہ وہ خود اپنے در سے لڑے اب کرٹیس اپنے در سے لڑتے ہوئے فائنلی دروازہ کھولتا ہے اور لکیلی ٹوفان آ کر چلے جا چکا ہوتا ہے وہ اتنا بھی شکتی سالی نہیں تھا جتنا کرٹیس نے امیجن کر لیا گا تو کیا کرٹیس کے وہ ویزن وہم تھے جس کے لئے کرٹیس نے اپنا گھر تک گروی رکھ لیا شاید ہاں اور اگلے دن سمنتہ اسے ایک سائکیچس کے پاس لے جاتی ہے جو اس کی کنڈیشن کو سمجھ جاتا ہے اور سب سے پہلے اس کا بنکر سے دیان اٹانے کے لئے چھتی پر جاننے کے لئے صلاح دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی خبر بھی دیتا ہے کہ اگر اسے ٹھیک ہونا ہے تو اسے پوری طرح سے ٹریٹمنٹ کے لئے کمیٹ ہونا ہوگا یعنی کہ انٹینس میڈیکل فیسلیٹے میں رہنا ہوگا جیسے کہ اس کی ماں اپنی فیملی سے الگ ہو کر ہوسپٹل میں دن بیتاتے کی اسی طرح سے اس کو ہوسپٹل میں دن بیتانے پڑیں گے یعنی کہ لون سے لے کر ہینہ کا ٹریٹمنٹ اور کرٹیس کا ٹریٹمنٹ کا بہار پوری طرح سے سمنتہ پر پڑ جاتا ہے اب ایک دم سے سین چینج ہوتا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈریم ویکیشن پر ہے جہاں پر انہوں نے ایک ڈیلکس اپارٹمنٹ رنٹ لیا ہے اور مجھے کر رہے ہوتے ہیں وہیں کرٹیس کی وزن سچ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ بہت بڑا طفان ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھنے پر کرٹیس اب سمنتہ کی طرف دیکھتا ہے یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ دیکھا وہ صحیح تھا سمنتہ بھی ہاں میں نوڈ کرتی ہے جیسے کہ وہ کہہ رہی ہو کہ ہاں وہ صحیح تھا اب وہاں پر اویلی بارش شروع ہو جاتی ہے اور سمنتہ بھی اس اویلی بارش کو محسوس کر سکتی ہے اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی